انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ڈلی پولیس نے ساگر دھنکڑ کیس میں چارشیٹ داخل کر دی ہے اس کیس میں پہلوان سوشیل کمارسہ میں تیرہ آروپیوں کے خلاف آروپ پتر داخل کیا گیا ہے ایک سو پچپن گواہوں اور ثبوتوں کے آدھار پر چارشیٹ تیار ہوئی ہے کرائم برانچ کے سوتروں کے مطابق قریب ایک سو ستر پیج کی چارشیٹ ہے اور ایک ہزار پیج کا انیکزر ہے یعنی کل ملا کر قریب گیارہ سو پیج کی چارشیٹ عدالت میں داخل کی گئی ہے چارشیٹ کے مطابق سبھی تیرہ آروپی گرفتار کیے جا چکے ہیں چارشیٹ کے مطابق سوشیل کمار کو شک تھا کہ اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اس کے بعد اس کے ٹرینی ریسلر اس پر نظر بنائے ہوئے تھے سوشیل کمار کو بتایا گیا کہ جائے بھگوان اور سونو محال اسے نقصان پہنچا سکتا ہے جس دن ساگر دھنکڑ کے قتل کی واردات کو انجام دیا گیا اس رات کچھ آروپیوں کے پاس ہتیار بھی تھے تو چارشیٹ داخل کی جا چکی ہے اور اس چارشیٹ میں ایک ہزار پنے ہیں اور اس میں پندرہ آروپیوں کے نام ہیں ہمارے سیوگی اطل بھاتیہ اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں اطل پولیس کیا کہہ رہی ہے کرائم برانچ کیا کہہ رہی ہے اس چارشیٹ میں کتنا ادم ہے اور عدالت سے اب کتنے وقت کے اندر وہ سوشیل کمار کے لیے اور جو پندرہ آروپیوں کے لیے سزا کا اعلان ہو سکتا ہے دیکھیں حسین اب جس طریقے سے چارشیٹ کل کوٹ میں فائل کی گئے اس کے بعد آج کوٹ نے اس کے اوپر یہ فیصل لینا ہے کہ سنگیان کس دن کوٹ اس کے اوپر لے گی تین سے چار دن سنگیان لینے میں کوٹ کو اس پورے معاملے کے اندر لگ سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے سوشیل کمار سامیت تیرہ آروپیوں کے خلاف ایویڈنس کوٹ کے اندر دیے گئے ہیں سب سے اہم بات وہ ویڈیو جو کی چھترسالی سٹیڈیا میں چار پانچ مائی کی رات کو شوٹ کیا گیا تھا جس میں ساگر دھنکڑ کی پٹائی ہو رہی تھی سونو محال کی پٹائی ہو رہی تھی اور اس ویڈیو کا بقاعدہ سی ایف ایسل سے پورنسک جارج کرائی گئی ہے اور جن تیرہ آروپیوں کے خلاف چارچیٹ پائیل کی گئی ہے ان کے آگے بقاعدہ اس پورٹو کو لگایا گیا ہے اس کو ایویڈنس دیے گئے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ دکھ رہے ہیں یہ سونو محال کی پٹائی کر رہے ہیں ساگر دھنکڑ کی پٹائی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے لگاتار سوشیل پہلوان یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں کالا جٹھےڑی سے سونو محال کا سگا بھانجا ہے کالا جٹھےڑی کا سگا بھانجا ہے سونو محال اور لگاتار دھمکی مل رہی تھی اور دو دن پہلے ہی سپیشل سیل ڈلی پولیس کی سپیشل سیل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ نے جو کالا جٹھےڑی ہے اس کو ایڈرسٹ کیا تھا تو اس سے بھی ابھی کرائیم برانچ نے پوچھتاچ کرنی ہے کل ابھی تک پندرہ آروپی گرفتار جو ہے وہ کرائیم برانچ اور سپیشل سیل کر چکی ہے پانچ آروپی ابھی بھی پورے ماملے کے اندر فرار ہے آگے بھی اس کے اندر جو ہے سپلیمنٹری چارشیٹ وہ کرائیم برانچ کے دوارا جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے لیکن تو تین مہینے کی پوری انویسٹیگیشن چار پانچ مہی کی رات کو یہ پورا انسیڈنٹ ہوا تھا تین مہینے کی پوری انویسٹیگیشن کرائیم برانچ نے کی جس میں سے بھی آروپی برائے گئے پندرہ کی سیل کرائیم برانچ نے درفتاری کی ہے تو ایک پوری انویسٹیگیشن کیونکہ تین مہینے کے اندر چارشیٹ فائل کی جانی تھی کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا اس کا سیدھا فائدہ سوشیل پہلوان اور باقی آروپیوں کو مل سکتا تھا اتول اگر آپ بتا پائیں کہ اپنی چارشیٹ میں کرائیم برانچ نے کیا کیا خاص باتیں کہی اور سب سے خاص بات یہ کہ ہتیا کی پیچھے کی سب سے اہم وجہ کیا بتائی گئی دیکھیں یہ پوری ایک ورچس کی لڑائی ہے پہلوانوں کے اندر سوشیل پہلوان یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی پہلوان اس سے آگے نہ جا پائے سمجھے گا اس بات کو کہ ابھی اس سمیں ٹوکیو میں اولمپک گیمز چل رہے ہیں اور اگر سوشیل پہلوان اس مرڈر کیس میں نہیں آیا ہوتا تو شاید اس سمیں وہ بھی ٹوکیو کے اندر ہوتا اور دیش کے لیے کھیل رہا ہوتا لیکن دو بار کا اولمپک ویجیٹا اور یہ واقعی بڑا حیران کرنے والا ہے ارطل کی ورچس کی لڑائی میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کی حتیہ کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں یہ بہت حیران کرنے والا ہے بہت بہت شکریہ ارطل ہمارے ساتھ جونے کے لیے اور فیلال وقت ایک بریک آئی بریک کے بعد دیکھئے بھاری بارش کا قہر کہاں کتنے دوبے گاؤں اور شہر نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ